بھی بتائیں گے کیونکہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بانی حال کے اندر سری نگر جمہو کومیشار آمیشہ سرکھیوں میں رہتا ہے اور اس وقت کی خبر یہ ہے کہ جو نیا فلائی آور صرف چند ہفتے پہلے کھول دیا گیا تھا اس کے ایک سائیڈ پر کریک ڈیولپ ہو گیا ہے لامبر بانی حال کا فلائی آور اب آواجاہی کے لیے فلال روک دیا گیا ہے ایک سائیڈ سے اور جب یہ خبر سامنے آئی اس کے بعد ایڈمیسٹریشن بھی حرکت میں آئی ہے تفصیل آپ کے سامنے ہیں ابھی اوفیشل اناغریشن اس فلائی آور کا نہیں ہوا ہے ابھی ٹنل کا بھی اناغریشن نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سے ٹرائفک کو نکالنے کی کوششے کی جاری تھی ٹرائفک روان دماؤں تھا اور ٹرائل ٹیسٹ کے بعد ہی یہاں سے چلنے کی اجازت بھی دی گئی تھی لیکن چند ہفتوں کے اندر اندر ایک میجر پورشن اس فلائی آور کا جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے گر رہا ہے اور اب اس فور لین والے فلائی آور پر فیلحال ایک سائیڈ سے گاڑیوں کو روک دیا گیا ہے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ ناکس انتظام اور ناکس نظریہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی administrative part پر جو جواب دہی کا انصر نہیں ہے جو جواب دہی کا معاملہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ نیا فلائی آور جس کا ابھی inauguration ہونا باقی ہے inauguration سے سرکاری inauguration سے پہلے ہی یہ دم توڑ رہا ہے اور یہ ایک company کے لیے بڑا سوال ہے ادھر company کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے پر دیکھا جا رہا ہے اور جو بھی develop cracks ہو رہے ہیں انہیں technical بنیادوں پر فیل کیا جائے گا تاکہ اس فلائی آور کو دوبارہ سے شروع کیا جائے اس portion کو جسے آج پولیس نے احتیاطاً روک دیا ہے گاڑیوں کی آواجائی کے لیے سیدھے چل دیں عارف وحید کے پاس اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں مزید تفصیلات کیا کچھ ہے عارف اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ بلکل نیا فلائی آور ہے چند ہفتے پہلے آپ رپورٹ کر رہے تھے فلائی آور کے بارے میں ٹنل کے بارے میں اور آج خبر یہ فلائی آور پر گاڑیوں کی آواجائی کو روک دیا گیا اور یہ وہ فلائی آور ہے جو نئی ٹنل کے ساتھ مل رہا ہے جی بلکل جمعو سرگر کومیش آرہ پہ جو بانی حال کازی گونڈ ٹنلوں کے ساتھ میں یہ ایک میگا فلائی آور جو ہے اس ہائیوے کا مانا جاتا ہے اور اگر بات کریں تو اس میں جو ہے ڈاؤن میں جو ہے بڑے میگا جو سٹیکچر جو ہے وہ بڑھائے گئے یا سٹیل کے بڑے بڑے گارڈرز ہیں لیکن کہنے کہیں پہ سوال یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پر خبر سامنے آئی کہ جو اس بریج کے ساتھ میں جہاں پر یہ ایک سٹیکچ کو جو ہے دبنی کی جو بات ہے اس میں یہاں پر جو کمپنی کے جو عراقین ہے جو ورکنگ اجنسیز کا ایک ہیڈ ہے انہوں نے گلستان نیوی چینل کے ساتھ جو ہے بات کی ان کا ماننا ہے کہ یہ ہیومن ایرر ہے ابھی اس کو پوری طرح سے اناگریٹ نہیں کیا گیا ہے لیکن ان کا ساتھ دور پر ماننا ہے کہ یہ ٹنل نہ تو کھولیپس ہوسکتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کیوں ایسی کوئی گنجائش رکھی گئی ہے البتہ ان کا ماننا ہے کہ کنکریٹ کے دوران تقریبا چار بائے چھے پیٹ جو سٹرچ ہے اس میں اس ٹائم وہ وائیبریٹ نہیں کیا گیا یہاں پر یہ پریشانی موجود ہے اور یہاں پر سٹرنگ وغیرہ کام جو ہے جا رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ اس میں جو ہے پھلال احتیاطی طور پر ٹرافک کو روکا گیا ہے لیکن دوسری لین سے جو ہے گاڑیا بلکل چل رہی ہے اور چنل کے دونوں ٹیوبز جو ہے پھلال کھلے لیکن ان کا یہ ارے بڑا امپورٹنل یہ ہے جی ٹیکنیکل سینکشن کے بعد ٹیکنیکل اپروول کے بعد گاڑیوں کو آنے جانے کی اجازت دے دی گئی کیا میں یہ مانوں کہ اس ٹیکنیکل کمیٹی سے بھی ایرر ہوا ہے یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جلد بازی میں نکالی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں یہ بھی چلا گیا کہ اتنا بڑا معاملہ حادثہ ہو سکتا تھا لوگ مر بھی سکتے تھے اوپر والے کا فضل ہے کرم ہے ایسا نہیں ہوا پہلے ہی پتا لگا اور یہ رک گیا معاملہ تو کیا میں یہ مانوں اس ٹیکنیکل کمیٹی کا جنہوں نے اس کو پوری طرح سے دیکھا کہ کیا یہ فٹ ہے نہیں ہے ان پر بھی سوال ہے جی بلکل سر اگر ہم کہیں کہ متدد بار جو ہم نے اس پر جو ریپورٹ کی کہ کب اس کو اوفیشلی جو ہے اناغریٹ کیا جائے گا لیکن یہاں پر لوگوں کو بھی اناغریٹ کی جائیں گی لیکن اس کے ساتھ میں ابھی بھی اگر انہیں تیکنیکی طور پر اگر مانے اوفیشلی مانے تو ابھی بھی اس کی کوئی پر اناغریٹ نہیں ہوئی ہے جس طرح سے اگر اس سے جو چھوٹے پروجیٹس ہیں ان میں جس طرح سے بڑے جو عدیقاری ہے جو سرکار میں جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ بہتا طور پر ریبن کٹتے ہیں اناغریٹ ہوتے ہیں اناغریٹ نہیں ہوتے ہیں ٹیوب آن ہے سب کچھ چل رہا ہے آپ یہاں سے پیسہ وصول کر رہے ہیں آگے ٹول پوست سے تو اس میں تو کوئی فن نہیں بچتا کہ ابھی جناب اناغریٹ نہیں ہوا تھا بلکل سر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو لوگ پی اٹھا رہے ہیں کہ اگر اس کی اوفیشلی اناغریٹ نہیں کی گئی ہے جس طرح سے ترکیاتی پروجیٹس کی اناغریٹ ہوتی ہے تو اس میں نہ کہی پہ اوفیشلی ابھی اناغریٹس کی گئی جس میں کی یہ میڈیا میں آ جاتا ہے یا اس طرح سے جو اس روڈ ویڈ کے جو بڑے اوفیشلز ہیں تو کوئی اناغریٹس سرمونی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ میں جو ٹول پلازہ ہے اس کو باقیدہ جا ہے وہاں پر ٹول وصولہ جا رہا ہے اور کہنے کہیں پہ سوال یہ بھی ہے کہ اس ٹول پلازہ میں جس طرح سے بانی حال کا ٹول پلازہ یہ سرکیو میں اب آتا ہوا ذکرہ ہے کہ اس میں جو ٹول ہے وہ بکیہ جنگو سے بہت زیادہ ہے چاہے بان ٹول پلازہ سباز کرے یا وادی کشمیر میں جو ہاں پر ایمارہ ایک ٹول پلازہ ہے لیکن اس کا ریڈ جو ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہے جس سے کی چلیئے آپ میں نے ساتھ سٹینڈ بائی پر رہی ہے ایک اور خبر ڈیولپ ہو رہی ہے جی آپ کے علاقے سے بانیحال رامبند کا علاقہ ہے جہاں پر پولیس نے کاروائی کی ہے اور پولیس کاروائی کے اندر سی اے سی کا مالک سی اے سی سینٹر کا مالک گریپتار ہوا ہے اور اس مالک نے فرضی ڈاکیمنٹ بنا کر ڈو میسائل سٹیٹفیکیٹ نکالنے کی کوششیں کی ہے پولیس کی طرف سے کاروائی ہوئی ہے بانیحال رامبند سے اس وقت کی بڑی خبر کی فرضی دستاویزات دے کر ڈو میسائل بنانے کی کوشش ناکام ہوئی ہے اور سی اے سی ڈولی گام کا مالک اس وقت پولیس نے گریپتار کر لیا ہے پولیس کی طرف سے حساب کر دیا گیا ہے کہ ان کے پاس شکایت آئی تھی تحقیقات کرنے کے بعد اپ آئی آر درج کی اور اس کے ساتھ ہی گریپتاریاں بھی ہوئی ہیں گریپتاری بھی ہوئی ہے اور ماناجرہ فرضی ڈاکیمنٹ سبمٹ کیے تھے تاکہ ڈو میسائل سیٹفیکیٹ نکالی جا سکے اب یہ ڈو میسائل آج کے دن میں جمہور کشمیر کے حوالے سے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ بتائیے گا عارف جلدی سے یہ کون نوجوان ہے کب سے یہ خدمت سنٹر چلا رہا تھا اور آپ پولیس کا کیا کچھ ماننا ہے کون وہ شخص ہے جس کے لیے یہ فرضی دستویزات بنائے جا رہے تھے بانی حال کے دونی گام علاقے سے نصیر یعنی ناصیر احمد نائک والدی عبد المجید عبد المجید ان کا جو ہے یہ سامنے آگیا ہے کہ وہ فرضی ڈاکیمنٹ جو ہے یہاں پر لوگوں کو فرام کرتے تھے اور پولیس نے اس شخص کو شکنجہ قطع ہوا ہے اور اس میں پولیس کا ماننا ہے کہ دوکہ دلی کے معاملے میں اسے اپ آئر وان فٹی نائن او بلک ٹو تھوزن ٹونٹی ون جو ہے ریجسٹر کیا گیا ہے اور دوکہ دلی کے جو بھی معاملات ہیں اس پر جو ہے اس پر لگائے گئے ہیں کہیں نہ کہیں پہ ایک شخص کی یعنی یہ شخص دوکہ دلی کے معاملے میں اس طرح سے پتا ہوا ہے کہ یہ یہ شخص یہ پھیک ڈاکیمنٹ یہ بنا رہا تھا یہ کس کے لیے بنا رہا تھا کیا کوئی مقامی باشندہ ہے جس کے لیے یہ ڈاکیمنٹ بنایا جا رہے تھے یا غیر ریاستی کوئی ہے جس کے لیے ڈاکیمنٹ بنایا جا رہے تھے اس حوالے سے پولیس کا کیا کچھ ماننا ہے کن کے لیے ڈاکیمنٹ بنایا جا رہے تھے بلکل سر بانی حال کا ایک علاقہ ہے درشیپورہ کا علاقہ جہاں ایک والدین جو ہے اپنے بچوں کی ویریفکیشن کے لیے جو ہے جو ڈیٹا برد اور اس کے ساتھ میں جو دومیل سائل سٹکیج کے لیے گئے تھے تو وہاں پر جب تحصیل دار نے جاوید ڈپال شیخ نے ان کی ویریفکیشن کی اور اس کے بعد اس میں ایک بڑا ایرر ان کو دیکھنے کو ملا ایج کے حساب سے اور جو دو مسائل سٹکیج پھر جب تحصیل دار بانی حال میں جو ہے اس میں انیشیو ٹی لے اس کے بعد سی اے سی سنٹر نصیر آمد نائک دولیگام کے رہنے والے جو ہے جب ان کو بلائے گیا تو وہاں پر جب جانچ کی گئی تو اس میں یہ خلاصہ آگیا کہ جو کوئی بھی بینیفیشری کا جو اس سٹکیج جو پرانی سٹکیج ہوتی بینیفیشری کا نام اس پہ چڑھاتے تھے اس کے بعد اپلوڈ کیا جاتا تھا اور اس طرح سے متجد جو جالی سٹکیج انہوں نے تیار کی ہے اور اپلوڈ بھی کی ہے چونکہ کمپیٹر نے اس کو ایکسٹ کیا ہے لیکن ٹھیک طرز سے انہوں نے یہ یہ چیزیں جو ہے وہ استعمال کی ہے اور پہنے کہیں ان کے خلاف جو ہے معاملہ درج کیا گیا ہے پولیس کا ماننا ہے کہ جانچ چل رہی ہے اور اس میں کچھ اگر مزید لوگ اس میں انوال ہو سکتے ان کے اوپر بھی شکنجہ کسا جاتا ہے لیکن آج ہم نے دیکھا بانیال مارکٹ میں نصیر آمد جو یہ دو کھا دڑی کے محملے ان کو ہج کڑیاں ڈالی گئی تھے اور ان کو جو ہے بازرتہ طور پر ان کے کاروائی عمل دلائی بہت شکریہ جی ہم ہر ساتھ آرہ وعید جوائن کرنے کے لئے